بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انٹی بائیوٹک ڈراب کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو یہ انٹی بائیوٹک ایسا ڈراب ہے جو کہ آپ ایک ماہ سے اباو ایج کے بچوں میں استعمال کر سکتے ہیں ایک ماہ سے اباو ایج کے بچوں میں اگر کوئی بیکٹیریا انفیکشن ہو جاتا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ نمونیاں وغیرہ ہے تو اس مسئلے میں آپ اس ڈراب کو استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی کلور ڈراب کے بارے میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ سی کلور ڈراب میں کون سا ایکٹیو انگریڈینٹ پیائی جاتا ہے اس کے یوزیز کیا ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں تو ان سب باتوں کے ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آپ کے ایک لائک اور شیئر سے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے تو بات کرتے ہیں سیکلور ڈرابز میں موجود ایکٹیو انگریڈینٹ کی تو سیکلور کے اندر سیفا کلور ایکٹیو انگریڈینٹ ہے سیفا کلور ایک فیلو سپورن انٹی بائیوٹک ہے اور بیکٹیریل انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں اس کی سٹرنٹ کی تو اس کے ایک ایمل کے اندر فیفٹی ایم جی سیفا کلور انٹی بائیوٹک پائی جاتی ہے مطلب اس کے اندر ایک ڈرابر ہے تو ڈرابر میں ون ایمل اس کا آتا ہے تو ون ایمل میں فیفٹی ایم جی سیفا کلور انٹی بائیوٹک ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں اس کے یوزز کی مطلب کون کون سے بیکٹیریل انفیکشنز یا بیکٹیریہ کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے تو ایک تو اسے اوٹائٹس میڈیا یعنی کہ کان کا جو انفیکشن ہوتا ہے کان کے اندرونی حصے میں اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے کان کے اندرونی حصے سے کوئی پاس وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہے بچے کو کان میں دارد ہوتا ہے تو اس طرح کے مسئلے ہوں تو اس میں آپ سی کلور یعنی سیفا کلور ڈرابز کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے اپر ریسپائی ریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مطلب اگر سانس کی نالے میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے یا گلے میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے یا بچے کو ٹونسی لائٹس کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے لور ریسپائی ریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مطلب اگر بچے کو فیپڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے نمونیا کا مسئلہ بن جاتا ہے نمونیا کے سمٹمز کی بات کی جائے تو بچے کو بخار ہو جاتا ہے اور ساتھ خانسی ہوتی ہے تو اس طرح کے مسئلے ہو تو ہو سکتا ہے بچے کو نمونیاں ہو گیا ہو تو اس کنڈیشن میں سیکلور ڈرابز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اسے سائنو سائٹس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سائنو سائٹس کا میں آپ کو بتا دوں کہ سائنو سائٹس ہماری جو چہرے کی جو بونز ہیں ان میں ائر سپیسز ہوتے ہیں تو ائر سپیسز میں انفیکشن کے وجہ سے سوجن اور انفلامیشن ہو جاتی ہے چہرہ سوج جاتا ہے تو اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی سیکلور ڈرابز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر سکن پر کئی انفیکشن ہو جاتا ہے دانے اور پھنسیاں اور پھوڑے وغیرہ بن جاتے ہیں تو ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی سیکلور ڈرابز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی تو اس کی ڈوز جو ہے یہ ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے تو عام طور پر اس کی جو ڈوز پریسکرائب کی جاتی ہے وہ ٹوانٹی ایم جی پر کیجی باڈی ویٹ ہے فار اگزیمپل اگر کسی بچے کا وزن فائیو کیجی ہے تو اسے آپ نے ٹوانٹی سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ ہنٹرڈ ایم جی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے ڈراب میں آدھے سے تھوڑا سا زیادہ جو ڈوز ہے وہ دن میں تین مرتبہ استعمال کروانی ہے اگر انفیکشن زیادہ سوئر قسم کا ہو تو فوٹی ایم جی پر کیجی کے حساب سے بھی اس کی ڈوز پریسکرائب کی جا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی مطلب اس کے استعمال سے کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں تو جہاں پر آپ کو فائدوں کا پتہ ہوتا ہے وہیں پر آپ کو اس کے پاسیبل جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے تو ایک تو اس سین افائل ایکسز شاک ہو سکتا ہے مطلب بلڈ پریشر جو ہے یہ بہت زیادہ لو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سٹمک ڈسٹارب ہو سکتا ہے نوزیا اور ومٹنگ کا مسئلہ بان سکتا ہے ڈائریا کا مسئلہ بان سکتا ہے جانڈس کا مسئلہ بان سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ سکین ریاکشنز دیکھے گئے ہیں اگر کسی کو آئی پر سینسیفٹی ہو کوئی الرجی کو تو سکین پر ریشز بغیرہ بن جاتے ہیں تو اس طرح کا مسئلہ ہو تو فوراں اس کا استعمال روک دیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو دوستو یہ تھا آل آباؤٹ سیکل اور ڈرابز کے بارے میں اگر آپ کے مائنڈ میں اس کے بارے میں کوئی کوئی کوئیسٹن آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے کمنٹ کا جواب انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ